اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حوضہ علمیہ المہدی نیو یورک چپٹر میں آج ہم کتاب شرح لمعہ کا درس نمبر چوہتر پڑھ رہے یہ درس ہم پڑھ چکے ہیں مگر ریکارڈ نہیں ہوا تھا اس لیے ہم زیادہ خارج سے اس میں بیان نہیں کریں گے زیادہ تر ہم تطبیق کر لیں گے یہ درس شکیات نماز کے بارے میں ہے سب سے پہلے تو ہم یہ پڑھیں گے کہ وَيَسْجُدُ لَهُمَا سَجْدَتَ يَسَّحْف اگر کوئی مسلی تشہد چھوڑ دے یا سلام چھوڑ دے تو بھول جائے تو نماز کے بعد دو سجدہِ صحب بجالائے گا پھر ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر کوئی شخص تکلم کر لے گفتگو کر لے دورانِ نماز یا ایسی جگہ سلام پھیر لے جہاں سلام نہیں کرنا تو اس کے لیے بھی دو سجدہِ صحب ہوں گے پھر ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ کھڑا ہو جائے جہاں بیٹھنا تھا تشہد میں بیٹھنا تھا کھڑا ہو گیا یا بالعکس کھڑا ہونا تھا غلطی سے بیٹھ گیا اس میں بھی یہی ہوگا اور شک ہو چوتھی اور پانچویں میں تو بیٹھ جائے گا اور دو سجدہِ صحب کرے گا پھر ہم یہ پڑھیں گے کہ سجدہِ دو سجدہِ صحب کیسے ہوتے ہیں کیا کیا چیز ان میں واجب ہے تو ایک تو بات یہ ذہن میں رکھ لیں کل بھی عرض کیا تھا جو ریکارڈ نہیں ہوا کہ سجدہِ صحب ایک نہیں ہے دو ہیں بھول چوک کے لیے جو سجدے ہیں وہ دو ہیں اور اس کے بعد تشہد بھی ہے سلاب بھی ہے شاہ باش ان دو سجدہِ صحب میں نمبر ایک نمبر ایک نیت واجب ہے نمبر دو جبہہ کو پیشانی کو اس جگہ رکھنا واجب ہے جہاں سجدہ عام حالات میں جائز ہوتا ہے اور اعزاءِ سبعہ کو لگانا ہے ٹھیک ہوگا ہے یہ واجب ہے اور ذکر واجب ہے ذکر کوئی بھی ہو سکتا ہے البتہ کچھ منسوس ذکر ہے منقول وہ ہم بیان کریں گے یہ ایک صفحہ پورا یہاں تک ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم تشہد و سلام ہوگا وہ تو میں بتا چکا ہوں جی کل والے کو ریپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ کل ریکارڈ نہیں ہو حافظ دیر سے آئے دیر کوئی بات نہیں تو آج یہ چوہتر کو ہم دو صفحے پڑھ لیں گے چوہتر میں کیونکہ ہم آلوہ اس تو پڑھ چکے ہیں تو مگر جلدی جلدی ہم پڑھ لیں گے دابیں اس کے سفر مر ایک سو اڑتیس ہے ساتویں چھٹی لائن ہے ٹھیک ہے وَيَسْجُدُ لَهُمَا اور سجدہ کرے گا مسلی لَهُمَا ان دو کے لیے لَهُمَا کی ضمیر پلتے گی تشہد اور سلام شاباش ٹھیک ہے تشہد اور سلام کے لیے کیا کرے گا وہ ہاں دو سجدہ ہاں صاف کرے گا قَذَا فِن نُسَخِ بِتَثْنِيَةِ الزَّمِیرِ اسی طرح وارد ہوا ہے شرح لمعہ کے بلکہ لمعہ کے سارے نسخوں میں جمعہ نسخہ کی بِتَثْنِيَةِ الزَّمِیرِ لَهُمَا آیا ہے دوول کی ضمیر ہے تسنیہ کی دو سجدہ نہیں دو سجدہ تو ہیں دو کے لیے تشہد اور سلام یہاں سوال پیدا ہوا کہ تشہد درود اور سلام یہ تو تین چیزیں تو لہا چاہیئے تھا لہا جمع کی ضمیر آتی مفرد تسنیہ کی مونس کی جو جمع پہ پلٹتی تو لہما کیوں کہا ہے تو فرماتے ہیں جُعِلَا لِلْتَشَهُدِ وَسَّلَا تِ بِمَنزَلَةِ وَاحِد قرار دیا گیا ہے تشہد کو اور نماز کو بِمَنزَلَةِ وَاحِد لِأَنَّهَا جُزْءُ کیوں کہ صلاة ہے جُزْءِ تَشَهُود وَلَوْ جَمَعَهُ کَانَ اَجْوَد اگر جمع کسیغہ لے آتے جنابِ مُسَنِّف تو اجوت تھا لہا فرماتے تو بہتر تھا چلی کیا کرے گا سجدتِ صحاب دوست سجدِ صحاب کے وَالْأَوْلَا تَقْدِیمُ الْأَجْزَاءِ الْأَلَسْسُجُودِ لَحَا بہتر یہ ہے کہ مقدم کرے مسلی اجزاءِ مَافَات کو وہ جو فوت ہوئے تھے ان کو پہلے کر لے قضاء ان کی ادا الْأَلَسْسُجُود سجدِ صحاب کے لَحَا ان اجزاء کے لئے بعد میں پڑے بعد میں کرے لِتَقْدِیمِ حَا عَلَيْهِ کیونکہ وہ افعال مقدم ہیں ان پر سجود پر بے سببِ غیرِحَا وَإِن تَقَدَّمَ اگرچہ وہ مقدم ہی کیوں نہ ہوا ہو جیسے تکلم یا قعود اور قیام پہلے کیوں نہ ہوا ہو وہ پہلے میں شک کیوں نہ ہوا ہو وہ پہلی رکعت میں ہو دوسری رکعت میں تشاہد سلام سے پہلے ہو گیا ہے قعود یا تکلم پہلے کیوں نہ ہوا وَتَقْدِیمُ وَسُجُودِهَا عَلَا غیرِحِ اور مقدم کرنا سجودِ صاف کا عَلَا غیرِحِ ان کے علاوہ پہلے تو آ جائے گے نا جیسے ارکان والا ارکان والے جو سجدے ہیں اجزاء والے وہ پہلے کر لیں تکلم اور قعود اور قیام والے بات میں کریں سمجھ میں آگی بات اچھ وَاِنْ تَقْدَمَ سَبَبُهُ اَعْضَنُ اگرچہ ان کا سبب مقدم ہوا ہو اَعْضَنُ وَأَوْجَبَ الْمُسَنِّفُ اَعْضَلِكَ وہ اجزاء ہے اور قُل کیا ہے وہ نماز ہے تو جز قُل کے ساتھ مل جائے وَسُجُودُهَا وَسُجُودُهَا بِهَا اور جو سجود ہیں ان کے وہ جو افعال کے بِهَا ان کے ساتھ مل جائیں یعنی افعال مل جائیں نماز کے ساتھ اجزاء اور سجدے صاحب کے مل جائیں ان اجزاء کے ساتھ ترتیب ہو جائے چلیے وَأَوْجَبَ آنِ اَعْضَنُ مُضَعْفًا اِلَا مَا ذُكِرَا لِلْتَقَلُّم نَاسِيًا وَلِلْتَسْلِمِ فِي الْأُولَيَن نَاسِيًا اور اسی طرح واجب ہوگا مُضَعْفًا اِلَا مَا ذُكِر کس کے لیے لِلْتَقَلُّمِ ایک اور چیز بھی اضافہ ہو رہا ہے ناسیاً اگر بھول چوک سے کوئی بولے تو وہ بھی اس کے ساتھ آ جائے گا اس میں بھی دو سجدے صاحب کے واجب ہوں گے وَالتَسْلِمُ فِي الْأُولَيَن نَاسِيًا بَلِتَسْلِمُ فِي غَيْرِ مَحَلِهِ مُطْلَقَ پہلی دو رکعتوں میں تسلیم سلام کر بیٹھے یا تیسری میں بے شک مطلقاً دو میں ہو یا تیم میں ہو وَضْعَبِتُ وَجُوبُهُمَا قانون یہ ہے کہ واجب ہیں دو سجدے لِزْزِعَادَتِ وَنَّقِيصَتِ غَيْرَ الْمُبْتِلَتِ کسی بھی زیادتی کے لیے یا کسی بھی نقصان کے لیے اس حال میں غیرہ حال ہے کہ وہ مبتلِ نماز نہ ہو شاباش اگر مبتلِ نماز ہے کوئی چیز تو وہ تو پھر صحیح تحصہ سے اس کی ریپیر ہو ہی نہیں سکتی لِلصلاة لے روایتِ سفیان ابن سمت عن الصادقِ علیہ السلام وَسْسَلَامُ وَيَتَنَا وَلُوَالِكَ زِيَادَتَ الْمَنْدُوبُ نَوْسِيًا وَنُقْصَانَهُ حَيْسُ يَقُونُو قَدْ عَرِمَعَلَا فِعْلِهِ یہ جو فرما رہے ہیں کہ يَتَنَا وَلُو یہ شامل ہو جائے گا نقیصہ زیادتی اور نقصان جو کہا گیا یہ تو مستحب کو بھی شامل ہو جائے گا مستحب کو بھی شامل ہو جائے گا ہاں جو مستحب ہے اس کو بھی یہ شامل ہو جائے گا جیسے قنوط اگر کسی نے قنوط چھوڑ دیا تو وہ تو ہے مستحب شاباش قنوط تو مستحب ہے قنوط ہے اگر قانوط نہیں ہاں کیا ہے قنوط ہاں اچھا یا مریم قنوطی لے ربے کے وسجدی ورکعی مار راکعین حافظ ماشاءاللہ ہماری سریکی کیوں میں کہتے ہیں اٹھ اٹھ کے لگ رہا یاد ہے نا آپ کو کورل جام میں کہتے ہیں نا کہ آج تو درس کو فلان طالبین اٹھ اٹھ کے لگ رہا یعنی اٹھ اٹھ کے حافظ کا قرآن بلکہ آج ہی کسی صاحب نے مجھے بھیجا ہے میسیج کہ کسی فورم میں آج کل جو سوشل فورم بنے ہوئے ہیں کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ میں نارتھ امریکہ میں شیعوں کا کوئی حافظ نہیں ٹھیک ہے یہ حافظ بیٹھا ہے مقابلہ کر لیں میں نے اپنے نمبر بھی لکھا ہے میرے نمبر پہ کال کر لیں ایٹ فائیف سکس ٹو سکس سکس فائیف سیون ایٹ سکس پہ کال کر لیں کل بھی ہے یہاں پر میں ہوں تو آپ کو حافظ جہاں سے چاہے آپ سوال کریں حافظ قرآن پڑھ کے بتائے گا کہ ہمارے پاس ایک حافظ نہیں کئی حافظ ہیں یہ تو ایک ہے الحمدللہ میں حافظ میرا بتائے گا حافظ ماشاءاللہ حافظ کتنے سال ہو گئے ہیں حوزہ کے طالب بنے ہو گئے ہیں یہاں تیسرے سال ہے تیسرے سال سے حافظ یہاں موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کو پتا ہے کہ جب بھی یہ قرآن پڑھتا ہے تو میں آگے آگے پڑھتا ہوں یا میں اگر قرآن پڑھتا ہوں تو یہ آگے آگے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین اس اعتبار سے پورا قرآن میں نے حافظ کا کریک کیا ہوا ہے بغیر قرآن کے دیکھئے ہوئے اور حافظ کہی نہیں آپ تو گواہ ہیں یہاں پر میں نے آپ کی جب کلاس ہو رہی تھی سید صاحب بھی تھے یاد نہیں آپ کو پورا قرآن قاری صاحب بھی تھے حافظ بھی تھے کتنے سپارے سنائے تھے سات آٹھ سپارے میں نے ٹریبلنگ کے دوران سنائے تھے وہ قاری صاحب زندہ بیٹھے سات آٹھ سپاروں میں میں نے بحمدللہ ایک غلطی نہیں کی تھی ہاں شکر خدا ہے میں تو خیر حافظ نہیں ہوں میں مطلب چھوڑا سا طالب علم ہوں نہ میں حافظ ہوں نہ میں قاری ہوں نہ میں علامہ ہوں نہ میں آیت اللہ ہوں نہ میں مولانا ہوں میں تو مولانا بھی نہیں ہوں میں تو چھوڑا سا ایک طالب علم ہوں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اور قرآن کی خدمت کروں اللہ سلامت رکھے آپ کو اچھا تو ایک بات یہ تیہ ہو گئی کہ اس میں تو یہ بھی لازم آ رہا ہے کہ شامل ہو جائے وہ جو مستحب ہے یہ تو عبارت جو ہے اس کو بھی شامل ہو رہی ہے کیونکہ کہا ہے نا کہ کیونکہ عظم کیا ہے عظم اس کا یہ ہے بہتر یہ تھا کہ سانی کو نکال دیتے ہیں اگر کسی بندے نے قنوط کو نہیں پڑھا تو یہ نقصان نہیں ہے کیونکہ واجب نہیں ہے شاباش وفی دخول الاول نظرن لینن السحوہ لا یزیدو علی العامد یہ جو پہلے کہا ہے یہ اس میں دخول اول میں نظر ہے اس لیے کہ عمد عمدن اگر کوئی کام کرے تو پھر تو ہے جب ساہون کوئی کام ہو تو وہ شامل نہیں ہوگا عظمہ کے عظمہ کا مطلب ہوتا ہے نیت یہاں عظم بمانا نوہ نیت نیت تھی اس کی نیت تھی اس کی یعنی مسلحی کہ وہ قنوط پڑھے گا یہ عظم کیا تھا کہ وہ قنوط پڑھے گا اچھا بھول گیا اس کو ٹھیک ہے نا وہ بھول گیا بھول گیا گویا جو نیت تھی منوی تھا وہ تو کم ہو گیا نا نیت تو کی ہوئی تھی تو اس کے لیے دو سیدہ صاحب کے بجال آئے یہ تو اس کو شامل ہو رہا ہے زیادت اور نقصان بہتر تو یہ کہتے کہ اگر کم ہو جائے مستحب تو سیدہ صاحب نہیں ہے کیونکہ اس کا ترک نقصان نہیں ہے ہاں کیونکہ نقص یہ ہے کہ اجزائے نماز میں سے کوئی کم ہو قنوط اجزائے نماز میں سے نہیں ہے ماضی ہوگی بات اچھا اچھا آیا جو مستحب کو زیادہ کر دے آیا مستحب کو اگر کوئی بندہ زیادہ کر دے دو دفعہ پڑھ دے آیا یہ موجب ہوگا یہ تو اولا نہیں ہوگا کیونکہ یہ سامن کیا ہے عمدن تو نہیں کیا سمجھ میں آگی بات عمد استالاللہ یجید علالعمد شاہ باش یہ اگر آپ کہیں کہ زیادتی مندوب کی مستحب کی سعیدہ صاحب کے قابل ہے تو خالیت اشکال نہیں ہے کہ عمدن تو اس نے نہیں کیا نا ساون کیا ہے عمدن کیا ہوتا تو پھر زیادتی شمار ہوتی ٹھیک ہے چلی وَا يَتَنَاوَلُوْ شامل ہوگی ہوگا یہ حکم تناول سوچتے ہیں نا آپ کھانا تناول فرمالے شامل بزن کرلے کچھ تو ایسا شامل بزن کرتے ہیں کہ خود سو جاتے ہیں کھا کھا کر نوالا اسی کو کہتے ہیں نوالا یا نوالا نوالا اسی کو کہتے ہیں نیل بھی اسی کو کہتے ہیں نیل پہنچنا تناول کرنا پہنچنا پہنچا رہے ہیں آپ رسائی نیل مراد کو بھی کہتے ہیں مراد ہماری مراد کو ہم پہنچ گئے ہیں بَنَيْلِ مَا رَسِدِيم وَيَتَنَاوَلُوا ظَالِكِ یہ حکم شامل ہو جائے گا زیادت المندوب کو بھی جب مندوب زیادہ ہو ناسیاً وَنُقْسَانَهُوْا کو بھی حیثو یقونو قد آزمہ 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 یا آزمہ دونوں جائے عَلَا فِعْلِهِ مُسَلِّنِ آزم کیا تھا فعل پر قنوط کے فعل پر کل قنوط وَالْعَجْوَدُوْ خُرُجُوْ ثَانِي اِذْ لَا يُسَمَّ ذَالِكَ نُقْسَانًا ثانی کو تو نکال دے نقصان والے کو کہ نقصان میں صحیح ایسا اس کو تو نکال دے کیونکہ یہ نقصان تو ہے ہی نہیں وَفِی دُخُولِ الَوَل زیادتی والے کو نظر ہے اس میں اشکال ہے کیوں لَأَنَّ الصَّحَوَ لَا يَزِيدُو عَلَى الْعَمْد کیونکہ صحف جو ہے وہ عمد پر عمدن زیادتی نہیں ہے صحفن ہے وَفِی دُروس دُروس میں جنابِ مُسَلِّنِ فرماتے ہیں اَنَّ الْقَوْلَ بِوُجُوبِهِمَا لِكُلِّ زیادتٍ وَنُقْسَان یہ سمجھ بھی آگی بات فرماتے ہیں جنابِ مُسَلِّنِ دُروس میں کہ یہ اَنَّ الْقَوْلَ بِوُجُوبِهِمَا یہ قول کے واجب ہے لِكُلِّ زیادتٍ وَنُقْسَان کہ ہر زیادتی پر ہر نقصان پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سعیدہ صاحب ہونے چاہیئے ہم کامیاب نہیں ہوئے کہ ہم کوئی دلیل پا سکیں یا اس قول کی تصدیق کر سکیں ٹھیک ہے اچھا وَالْأَجْوَدُ وَخُرُوجُ ثَانِي اِذْ لَا يُسَمَّ ذَالِكَ نُقْسَانًا وَفِي دُخُولِ الْأَوَلِ نَذَرٌ نَذَرٌ کے معنی ہے اشکال اطراز ہے لِأَنَّ سَوَلَا يَزِيدُ عَلَى الْعَمْدِ وَفِي تُرُوسْ أَنَّ الْقَوْلَ بِوَجُوبِهِمَا لِكُلِّ زَيَتٍ وَنُقْسَانٍ لَمْ نَذْفُرْ بِقَائِلِهِ ہم کامیاب نہیں ہوئے اس کا قائل ڈھونڈنے میں ٹھیک ہے وَلَا بِمَعْخَذِهِ وَلْمَعْخَذْ مَا ذَكَرْنَا هُو اس کا ماخذ بھی ہمیں کوئی نہیں ملا ماخذ وہی ہے جو ہم نے ذکر کر دیا ہے وہو من جملت القائلین ہے بھئی کہ کچھ لوگ ایسے قائل ہیں وَقَبِلَهُ الْفَادِلُوهِ وَقَبِلَهُمَا سُدْصَدُّقُوهِ البتہ قبول فرمایا ہے اس قول کو جنابِ علامہِ حِلِّي نے فاضل سے مراد نیچے لکھ لیں علامہِ حِلِّي علامہ آئے یا فاضل آئے الفاضل کے ہی لکھا ہے پوری فقہ میں یا العلامہ لکھا ہے تو مراد علامہِ حِلِّي ہے وَقَبْلَهُمْا ہاں وَقَبْلَهُ الْفَادِلُ هاں وَقَبْلَهُ الْفَادِلُ ان سے جیہاں پہلے ہاں پہلے جو فاضل گزرے ہیں علامہ جو گزرے ہیں اور جو صدوق گزرے ہیں شیخِ صدوق ہاں ان کا بھی یہ قول ہے ٹھیک ہے اچھا فاضل یعنی علامہِ حِلِّ یعنی قبلہ قبلہ یہ قبلہ قبلہ المسنف قبلہ زمیر پڑھ دے گی مسنف کی طرف قبلہ المسنف قبلہ نہیں قبلہ بی فور پہلے قبلہ قبلہ المسنف الفاضلو وَقَبْلَهُمَا قبلہ المسنف وَالْفَادِل الصدوق یہ دو کے یعنی قبل و بعد و جو ہوتا ہے ظرف قبل مسنف کے اور قبل مسنف اور علامہِ حِلِّ کے صدوق گزرے ہیں من جملت القائلین وَلِلْقِيَامِ فِي مَوْزِعِ قُعُودٍ وَعَكْسِهِ نَاصِيًا وَقَدْ قَانَا دَاخِلَيْنِ فِي الزَّيَادَةِ وَالْنُقْصَانِ اور قیام کے لئے موزعِ قُعُودٍ جہاں بیٹھنا تھا اس میں آپ کھڑے ہو گئے وَعَكْسِهِ جہاں کھڑا ہونا تھا وہاں آپ بیٹھ گئے ناسیاں بھول کے اس میں بھی کیا ہوگا دو سیدہ صاحب وَقَدْ قَانَا دَاخِلَيْنِ فِي الزَّيَادَةِ وَالْنُقْصَانِ وَإِنَّهُمَا خَسَهُمَا تَعْقِيدًا لِأَنَّهُ قَدْ قَالَ بِوْجُوبِهِ لَهُمَا مَنْ لَمْ يَقُلْ بِوْجُودِهِ لَهُمَا مُطْلَقَا یہ الگ سے کیوں ذکر کیا ہے یہ زیادتی اور نقصان میں قُعُود اور قیام بھی آگیا کیونکہ بعض لوگ اس کے قائل نہیں مطلقا اس لیے ان کو خاص کیا ہے کہ خاص ان کو الگ سیپریٹ کر دیا ہے تاکہ واجب ہے دو سعیدے صاحب کے اگر کوئی بندہ کھڑا ہو جہاں بیٹھنا ہے کیسے تشاہد میں بیٹھنا تھا کھڑا ہو گیا یا کھڑا ہونا تھا قیام میں وہ بیٹھ گیا ٹھیک یہ بھی تو زیادتی اور نقصان میں آ جاتا ہے یہ دو مورد یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ داخل ہے قانون کلی میں کہ زیادتی اور نقصان میں تو ان کو جدا کیوں ذکر کیا فرماتے ہیں اس لیے کہ اختصاص کیا ہے اس ذکر کے ساتھ یہ چاہتے ہوئے کہ تاقید کریں ماں سبق کی جو پہلے بیان ہوا ہے نا فیل جملہ زیادتی اور نقصان اس کی تاقید کے لیے کہ یہ موجہ بے سعیدہ صاحب ہیں ان دو موارد کو کیونکہ فقہہ کے درمیان بعض لوگ ہیں کہ سجدہ ان زیادتی اور نقصان کے لیے مطلقاً قائل نہیں ہے اور قیام اور قوت کے لیے واجب سمجھتے ہیں باقی کے لیے قائل نہیں ہے تو ان کو خاص طور پر ذکر کر دیا کہ یہ تاقید ہو جائے ٹھیک ہو گیا کیونکہ سجود دو سعیدہ صاحب جو ہے دو موارد کے لیے تو سب جانتے ہیں تاقید وجوب کے لیے اسم زیادتی اور نقصان کے لیے ان دو موارد کو بھی ذکر فرما دیا قوت کو اور قیام کو اچھا واجب وفی ہے اچھا داخل اینے فی زیادتی اور نقصان وقد کانا یہ قیام اور قوت کانا کی زمین یہ قیام اور قوت داخل اینے فی زیادتی اور نقصان یہ تو زیادتی اور نقصان میں شامل تھے تو پھر کیوں انہوں نے خاص کیا وَإِنَّمَا خَسَّهُمَا مرغوم مصنف نے خاص فرمایا قیام اور قوت کو تاقیدن تاقید کر کیوں لِأَنَّهُ قَدْ قَالَ بِوْجُوبِهِ لَهُمَا مَنْ لَمْ يَقُلْ بِوْجُوبِهِ لَهُمَا مُطْلَقَا اس لیے کہ کہا ہے بِوْجُوبِ لَهُمَا انہوں نے بھی مَنْ لَمْ يَقُلْ بِوْجُوبِهِ لَهُمَا مُطْلَقَا جو مُطْلَقَا مُجُوبِ کے قائل نہیں انہوں نے ان دو کے لیے تو انہوں نے بھی مانا ہے تو تاقیدن ذکر کر دیا ہے اچھ وَالِشَّكِّ بَيْنَ الْأَرْبَعِ وَالْخَمْسِ حَيْثُ يَسِّخُ مَعُوا صَلَاة چوتھی اور پانچویں میں شک ہو اس حیثیت سے کہ نماز ٹھیک ہو وہ شک نہ ہو جس سے نماز باطل ہو جاتے ہیں شاباش تو یہاں بھی دو سعیدہ صحف کے آ جائیں گے چلی یہ ختم ہو گئے سعیدہ صاحف کہاں کہاں ہے اب سعیدہ صاحف ہیں کیا فرماتے ہیں وَيَجِبُ فِي ہِمَنِّيَتُو دو سعیدہ صاحف میں واجب ہے نیت الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى قَصْدِهِمَا وہ نیت جو مشتمل ہو ان دونوں کے قصد پر ارادے پر وَالتَّعِيِّنِ السَّبَبُ اِن تَعْدَدَا اگر تو کئی سبب ہیں تو معین کر لے کہ یہ تکلم کے لیے کر رہا ہوں اور یہ اجزاء کے فوت ہونے کے لیے اچھا وَإِلَّا فَلَا اور اگر متعدد نہیں ہے ایک ہی دفعہ دو سعیدے ہیں تو تأیون کی ضرورت نہیں ہے وَاسْتَقْرَبَ الْمُسَنِّفُ فِي ذِكْرَا اَعْتَبَارَهُ مُطْلَقَا مُسَنِّف نے اپنی کتاب ذکرہ میں معتبر قریب شمار کیا اس اعتبار کو مُطْلَقَا یعنی یہ جو اعتبار تَعْيِين ہے تَعْيِين اَلَا کُلِّ حَالٍ ہونی چاہیے خاص سبب متعدد ہو یا متعدد نہ ہو تب بھی ذہن میں یہ رکھے کہ یہ جو دو سعیدے صاحب کے کر رہا ہوں یہ تکلم کے لیے ہیں قعود کے لیے ہیں عکس کے لیے ہیں یا سلام کے لیے ہیں یہ ذہن میں رکھے تَعْيِين کرے کہ یہ دو سعیدے صاحب کے میں کیوں کر رہا ہوں چلی تَعْيِين کے شاہباش وَاسْتَقْرَبَ الْمُسَنِّفُ فِي الذِّكْرَ اَعْتِبَارَهُ مُطْلَقَ وَفِي غَيْرِهَا عَدَمُهُ مُطْلَقَ اور غیر میں مُطْلَقًا عَدَمِ تَعْيُن ہے یہ موارد کے غیر میں ان موارد کے غیر میں تَعْيُن کی ضرورت نہیں ہے یعنی کوئی ضروری نہیں کہ وہ تَعْيُن کرے تَعْيُن نہ بھی کرے تو ٹھیک ہے وَفِي غَيْرِ حَا دَرْغَيْرِ کتابِ ذِكْرَ ذِكْرَ ہوگی نا ذِكْرَ کے غیر میں عَدَم استقربہ انہوں نے قریب شمار کیا ہے عَدَمَ اَعْتِبَارِ تَعْيِن سَبَ مُطْلَقَ کہ اصلاً ضرورت ہی نہیں سبب کے موئین کرنے کی ذِكْرَ میں کہا ہے عَلَا كُلْ حَالٍ تَعْيِن تَعْيِن کریں غیرِ ذِكْرَ میں کہا ہے بلکل ضرورت کوئی نہیں سمجھ میں آگئی بات کوئی ایک جو عالم ہے ایک دن ایک کتاب لکھتا ہے دوسرے دن دوسری پہلے شاید اس کے ذہن میں یہ ہو اب اس کے ذہن میں یہ آگیا چلی غیرِ حَا کی ذِكْرَ پڑھتے گی غیرِ کتاب وہ ذِكْرَ لکھ رہی نیچے لکھ لیا کریں غیرِ حَا یعنی غیرِ ذِكْرَ اچھ وَيَجِبُ فِيهِمَ النِّيَّةُ الْمُجْتَمِلَةُ عَلَى قَصْدِهِمَا وَالتَّعَيِّنِ وَالتَّعَيِّنُ السَّبَبِهِ اِن تَعَدَّدَ السَّبَبُ وَإِن لَمْ يَتَعَدَّدِ السَّبَبُ فَلَا فَلَا تَعِيِّنَ وَاسْتَقْرَبَ الْمُسَنِّمُ فِي الذِّكْرَ اِعْتِبَارَ التَّعِيِّن مُطْلَقَ خَا تعدد ہو سبب کا یا نہ ہو وَفِي غیرِ ہَا غیرِ کتابِ ذِكْرَةِ مِن استقرب عَدَمَهُ مُطْلَقَ مُطْلَقَن انہوں نے فرمایا ہے کہ عَدَمَتْتَعِيون خواب و متعدد ہوں یا متعدد نہ ہو یہ دو عبوزر فتوے آگئے ہیں مَا اختلافہ ایزاً اختیارہو فِي اعتبار نیتِ الْأَدَائِ اَوِلْقَوَا فِيهِمَا اختلاف ہے وَاخْتُلِفَ یا اختلافہ اختلاف ہے اس میں وَاخْتُلِفَ پڑھے تو بہتر ہے وَاخْتُلِفَ ایسی جو زبرزیرو لگا لیا کریں وَاخْتُلِفَ اَيْزَن یہ مجہول ہے اختلاف کیا گیا ہے نیز اختیار المُسَنِّفِ فِي اعتبار نیتِ الْأَدَا اَوِلْقَوَا یہ جو سیدِ صاحب کے ہیں ادا کی نیت سے ہیں یا قضا کی نیت سے ہاں یہ بھی اختلافی ہے ہاں یہ بھی عجیب ہے بہت ببردست چیز ہے یہ نہیں نہیں آگے ہے نا ادا یا قضا یہ اختلاف ہے یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے ہاں میں نے دونوں لفظ خارج میں کہتے ہیں اگر یادو آپ کو یہ فی ہے ماں کی ضمیر ممکن ہے ذکرہ اور غیر ذکرہ کی طرف ہو تو جار مجور مطالق ہو جائے گا اختیار کے اعتماد دارہ ضمیر بددو سیدہ پلٹے جار مجور مطالق ہو جائے گا اعتبار کے یہ اختلافی ہے وفی الوجہ یہ جو اختلاف ہے اختیار مسننف کا دربارہ نیت واجہ یعنی قصد وجوب کرے یا قصد سنت کرے اس میں بھی اختلاف ہے عجیب ہاں وفی الوجہ ہاں اور اس میں بھی اختلاف ہے یعنی وقتول فائزن اختیارہ اختیارہ فی الوجہ ہاں کہ واجب کرے یا سنت کرے وعتبارہما اولا ان دونوں کا معتبر ہونا قصد ادای قضا کا وقصد وجہ کا بہتر ہے مہتبر مہتبر ان کا جاننا قصد ادایہ قضا کا یا قصد وجہ کا یہ بہتر ہے مہتبر جاننا اچھا ونیتو اور کیا چیز واجب ہے فرماتے ہیں دوسری چیز جو واجب ہے وہ ہے واجبو فیہما ان نیتو اور اس کے بعد کیا ہوا ونیتو مقارنتن لوضع الجبہتے علامہ یسح السجود علیہ اور بعد الوضع علیل اقوام آیا نیت جو کرے گا دو سجدہ صاحب کی جب پیشانی کو سجدگاہ پہ یا حسیر پہ یا قاغذ پہ پتے پہ یا چٹائی پہ رکھے اس وقت کرنی ہے یا سجدے میں جا کر بھی نیت ہو سکتی ہے نہیں نہیں دو ہو گئے دو قول ہیں شارع کا فتوہ یہ ہے کہ جب سر رکھ لیا تو کر سکتا ہے شارع تو شہیر شہیر ثانی شہیر اول مصنف تو ہے نا مصنف اور شارع مصنف لما والے شارع شرح لما والے چلی شاباش حافظ شاباش آغاز آغا مختار ماشاءاللہ اچھا جناب وَعَلَيْهِ کیونکہ کافی دنوں کے بعد پڑھ رہے ہیں نا تو تھوڑا سا در رکھ رکھ کے پڑھ رہا ہوں تاکہ سال ہو گیا تقریبا سال کے بعد آج درس ہوا رہا ہے کل سال کے بعد درس ہوا ہے اب اس کو کنٹینیو کرتے جائیں ناغ ہاں بھلے دو دن پڑھ لیں تین دن پڑھ لیں پڑھ لیں ہفتے میں چلی وَعَلَيْهِ اچھا اب یہ فرمائیے کہ ٹھیک ہے شکریہ اللہم صلی علیہ اچھا اب آجائیے جناب کے وَنِّيَتُو مُقَارِنَتُن لِوَزْعِ الْجَبَحَتِ عَلَا مَا يَسِحُ السُّجُودْ عَلَيْهِ اور نیت مُقَارِنْهُ مِلی ہوئی لِوَزْعِ الْجَبَحَتِ کے پیشانی کو رکھے عَلَا مَا يَسِحُ السُّجُودْ عَلَيْهِ اس پر جس پہ سجدہ صحیح ہے کاغذ پہ کپڑے پہ نہیں کر سکتا لکڑی پہ حسیر پہ سعیدگاہ پہ طربت الحسین علیہ السلام پہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں چٹائی پہ کرلوں جیسے نماز کا دوسرا سجدہ چٹائی پہ نہیں ہوتا ایسے سعیدہ صاحب بھی چٹائی پہ نہیں ہوگا نیت سجدہ صاحب کی مُقَارِن ہو مِلی ہوئی ہو وَضْعِ جَبْحَسِهِ اَوْ بَعْدَ الْوَضْعِ الْاَقْوَا یا رکھنے کے بعد کریں ہمارا فتوہ تو یہ ہے یہ بھی دو ہو گئے گویا چلی وَمَا يَجِبُوْ فِي سُجُودِ سَلَاةِ اور جو چیز نماز میں واجب تھی مِنَتْ تَحَارَتِ بیان کر رہے ہیں تَحَارَتْ لَغَیْرِهَا مِنَتْ شَرَائِتْ وہ جو شرائط گزر گئی وضو میں پڑھ چکے ہیں نا کتاب و تارت غصوی پانی نہ ہو غصوی جگہ نہ ہو وضو میں غصوی پانی نہ ہو نماز میں غصوی جگہ نہ ہو وہ سعیدے کے لیے جو چیزیں ضروری تھی آزائِ سَبَا کو لگائے وغیرہ وَوَذْءُ الْجَبَاتِ اَلَا مَا يَسِحُ سُجُدَ وَالْسُجُودِ عَلَى الْعَعْزَاءِ سَبَاتِ وَغَیْرِهِمَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ وہ سارے واجبات وَذِكْرَ اور ذِكْر بھی اِلَّا اَنَّهُ هُنَا مَخْصُوصٌ بِمَا رَوَاهُ الْحَلَبِي ایک حَلَبِي نے ان صادق سلام اللہ علیہ نقل کیا ہے حَا وَذَكْرَهُمَا اور ذِكْر کیا ہے ان کو بسم اللہ وَبِاللہِ وَصَلَّى اللَّهِ عَلَى مُحَمَّنِ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَفِی بَعْزِ النُسَخْ وَعْلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَفِی الدُّرُوز اللَّهُمَ صلِّ على محمدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَبِسم اللہ وَبِاللَّهِ والسلام علیکہ ایوہ نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ او بحض فواو العتف یہ جو واو عطف کی ہے نا بسم اللہ والسلام علیکہ والسلام نہیں السلام علیکہ ایسے بھی آیا ہے ٹھیک ہو گیا ہاں والسلام کو السلام بھی آیا ہے ٹھیک وَذِكْرُ اِلَّا ذِكْر بھی واجب ہے اِلَّا مگر یہ کہ ہُنَا اَنَّهُ هُنَا یہاں ہُنَا یعنی یہاں سیدہ صاحب میں مخصوص ہوں ایک ذکر مخصوص ہے حلبی نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے علیہ السلام وَذَكَرَهُمَا وہ ذکر کیا ہے ان دونوں کو کیسے بسم اللہ وَبِاللَّهِ وَسَلَّى اللَّهُ وَالَى مُحَمَّدِ وَعَالِ مُحَمَّدِ وَفِی بَازِ النُسَخِهِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ عَلَا وَلَا کے یاد ہے نا عَلَا وَلَا کے وَفِيدُ وَفِدُّ رُوِسْ اللَّهُ وَبِسْمِ اللَّهُ وَبِاللَّهِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكَ یا السلام عَلَيْكَ بِحَسْفِ وَا وَالْعَتْفِ مِنَ السَّلَامُ وَالْجَمِعُ وَمَروِيٌ وَمَرْوِيٌ سارا کا سارا کیا ہے مروی ہے روایت کی گئی ہے اور کافی ہے کافی ہے مروی ہے اور مجزی ہے مجزی ہے نا مجزی ہے نا ہاں ثم يتشاہدو پھر تشاہد پڑے گا بعد رفعہ سے ہی معتدلن احتدال کے ساتھ وہ سر کو اٹھائے گا شاباش وَيُسَلِّمْ حَذَا هُوَ الْمَشْهُورِ بَيْنَ الْأَصَحَابِ اصحاب سے یہ آمرات کون سے ہیں اصحاب پیغمبر نہیں ہیں علماء اصحاب جب فقہ میں آتا ہے تو مراد علماء ہیں اصحاب سے مراد اصحاب پیغمبر نہیں ہے ہاں اعتدال تو سوئی دیا نا موتدل کال بتایا تھا نا یوں اکڑ کے بھی نہ بیٹھے یوں اکڑوں بھی نہ بیٹھے اعتدال کے ساتھ جیسے تشاہد میں بیٹھتا ہے اچھا وَرْرِوَایَتُوا سَحِیَتُوا دَالَتُنْ عَلَيْهِهِ روایت ہے صحیح جو دلالت کرتی ہے سلام پر سلام پر ایک دلالت کرتی ہے روایت وَفِي اَقْوَالُنْ اُخَرْ اَخَرْ سندے ضعیف ہیں مثلا بعض نے تو یہ بھی کہا ہے کہ سلام اس میں ہے ہی نہیں سعیدہ صاحب میں ہاں سلام اس میں نہیں ہے لیجئے سمیمی آگی بات اچھا بعض نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ذکر بھی کوئی ضروری نہیں ہاں عجیب و غریب اسم کی چیزیں ہیں یہ خطب ہوگی نا یہ آتا ہے ایک بحث خطب ہوگی مجزی کا مطلب بتایا نا کافی ہاں مجزی کافی ہے مجزن یعنی اصل ہے مجزیون یہ پڑھ چکے ہیں اس نے صرف میں یاد نہیں آکھو مجزن کفایت کنندہ ہے چلی ہوئی جزاس مراجی ہی ہوتا ہے پورا پورا یہ پراپر ہے شاباش اچھا اب ان شکوک کی طرف ان شکیات کی طرف ہم جا رہے ہیں حافظ ٹائم بتا دیئے گا کتنے منٹ ہو گئے پچیس ہو گئے تھوڑا سو اچھا اب آ جائیے کہ یہ ہے وہ شک جن کی وجہ سے نماز باطل ہے اب ہم جا رہے ہیں شکیات جو کہ مبتلے نماز ہیں وہ پانچ ہیں شک ہو دو رکعتی نماز میں ہیں فجر کی نماز میں مثلا یا مسافر کی نماز میں یا عید فطر میں عید قربان میں یا عید نماز جمعہ میں شک ہو جائے رکعتوں میں شک ہو جائے نمبر ایک رکعتوں میں شک ہو جائے جمعہ کی پہلی پڑھ رہا ہوں یا دوسری نماز باطل ہے اس لیے ضروری ہے کہ مولی صاحب سو کے آئیں بچا رہے ہیں ساری رہا جاگ کے نہ آئیں ہاں اس لیے ایران میں امام جمعہ کوئی اور جاب ہی نہیں کرتا یہی بس جمعہ کے دن کوئی جاب نہیں کرتا تاکہ اس کے حواس قائم رہے ہیں فجر میں وہی ہے فجر میں نماز عید و فطر میں نماز جو جو دو رکعتی ہے نماز قصر میں نماز قصر میں آپ کی نماز قصر نہ نہ مغرب کے نہ دو رکعتی نماز خوف میں نماز خوف ہے آگا نماز خوف کہاں ہوتی ہے ہشہ باش سمجھا گئے رکعتوں میں دو رکعتی کے آگا سجاد اگر شک ہو گیا کہ آگا سجاد کہتا ہے میں پہلی پڑھ رہا ہوں یا دوسری نماز بات ہے یہ ایک پانچ ہے نا نمبر دو اگر شک ہو تین رکعتی نماز میں بھی رکعتوں کا پہلی ہے دوسری ہے تیسری ہے نماز باتتے لیں چار رکعتی نماز میں تیسرا باتل چار رکعتی نماز میں شک ہو پہلی ہے یا دوسری ہے اگر آپ اتنے حواظ باختہ ہے نماز چھوڑ دیجئے چوتھا چار رکعتی نماز ہو یہ نہ پتا ہو کہ کتنی پڑ چکا ہے اتنا حواظ باختہ ہے ذہنی گم ہو گیا ہے ہے تو چار رکعتی پتنی کتنی پڑی ہے پانچویں ہی چار رکعتی نماز ہو سجدے کے ذکر سے پہلے سجدے دوم کے ذکر سے پہلے شک کرے کہ دو رکعت پڑی ہے یا دو سے زیادہ دو یا تین دو سجدے دو یا چار وہ دوسرے کے ذکر سے پہلے تو یہ بھی باطل ہے ذکر کے بعد والی وہ بتا چکے ہیں کہ وہ اس کا چارہ ہے یہ پانچ کیا ہو گئے یہ پانچ شکے شک کی باطل ہے دیکھئے وَالشَّاقُ فِي عَدَدِ الصُّنَائِيَتِ اَوِي الصُّلَاثِيَتِ اَوْ فِي الْاُولَيَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَتِ فِي اَوْ فِي عَدَدٍ غیرِ مَحْصُورٍ بِعَلَّمْ يَدْرِهِ یہ یدْرِهِ ہے آغا یدْرِهِ کم سلل حرکعتا سبحان اللہ شک کرنے والا دو رکعتی میں تین رکعتی میں یا پہلی دو میں چار رکعتی میں یا غیرِ محصور عدد پتہ ہی نہیں ہے تو چار رکعتی یہ نہیں پتہ محصور نہیں ہے معین نہیں ہے احسان نہیں کر سکتا کہ کون سی ہے کہتا ہے چار رکعتی ہے پتہ نہیں کتنی بڑی ہے ٹھیک ہو گیا بِعَلَّمْ يَدْرِهِ نہیں جانتا بِچَارَا کم سلل حرکعتا کتنی رکعتیں پڑی ہیں قَبْلَ اَوْ قَبْلَ اِكْمَالِسْسَجْدَتَيْنِ اَلْمُتَحَقِّقْ بِعْتْمَامِ ذِكْرِسْسَجْدَتِسْسَانِیَا یا دوسری رکعت میں ہے مگر ابھی سجدہ سانیہ کے ذکر کو مکمل نہیں کیا یہاں شک پڑ گیا دوسری ہے تیسری ہے دوسری ہے چوتی ہے سجدے کے ذکر سے پہلے پڑ گیا تو بات دے لیں سمجھ میں آگئی بات یہ پانچ ہوگا فِي مَا يَتَعْلَقُ بِالْاُولَيَئِنِ وہ پہلی دو کے بارے میں وَإِنْ اُدْخِلَ مَعَهُمَا غَيْرَهُمَا وَبِهِي يَمْتَعْزُ اَنِ الثَالِثْ يُعِيدُ السَّلَاةِ ان پانچ میں یہ جو پانچ ابھی بیان کی ہے نا يُعِيدُ السَّلَاةِ نماز کا عیادہ نماز باطل ہو گئی اچھا یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بِهِي يَمْتَعْزُ اَنِ الثَالِثْ کہا ہے یعنی یہ جو عمومیت ہم نے ذکر کی تھی عبارت کے لیے کہ مقصود در اس قسم میں شک کے بین دو رکعت اول وہ بین غیر آن دو رکعت ہے تو یہ اصل میں ہم نے اس کو ممتاز کر دیا ہے کہ تیسری وجہ نکال لی ہے دو میں گویا تین نکلائی نا دو میں اگر سعیدے کے بات شک ہو تو یہ الگ ہے ظاہر ہے سعیدے کے ذکر سے پہلے ہو دوسرے سعیدے کے تو یہ باطل ہے اس کو ہم سے ممتاز کر دیا ہے جو ہاں جو شک جائز ہے اچھا فی ما يتعلق بالعولیان وَبِهِ يَمْتَعْزُ اَنِ الثَالِثْ وہ تیسری سے ممتاز ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا دیکھیں جو کسم سیوم ہے اس میں شک یہ ہے کہ پہلی یا دوسری میں شک ہے پنجم میں شک ہے پہلی دوبار میں کہ کہ جو سعیدے کے تکمیل سے پہلے ہو ٹھیک ہو گیا یہ پانچ ہاں پانچ یہ شک ہے پانچ یہ ایک حصل میں اشکال مقدر ہے محضوف ہے اس سے جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو تیسری قسم مصنف نے فرمائی ہے اَوْفِ الْاُولَيَيْنِ مِنَ الْرُّبَاعِيَةِ یہ چار رکھتی نماز میں پہلی دو میں اور یہاں پھر فرمایا فِي مَا يَتَعْلَقُ بِالْاُولَيَيْنِ یہ دو ریپیٹ ہوا نا تو کیا تیسری اور پانچویں ایک تو نہیں ہو جائے گی شار مقدس جواب دیتے ہیں اس کا فرماتے ہیں کہ یہ ایک نہیں ہے بلکہ سالس سے یہ ممتاز ہو جائے گی دیکھیں آپ دوبارہ دیکھ لیں دوبارہ دیکھیں تیسری کیا تھی تیسری دیکھیں تیسری ہے کہ شک دو شک رکعت تین رکعتی نماز ہے اس میں رکعتوں میں شک ہے یعنی پہلی ہے یا دوسری ہے سویہ گئے نا پہلی یا دوسری نا تیسری ہے پہلی اور دوسری میں در نماز ہے چہار رکعتی چہار رکعتی نماز ہے پہلی اور دوسری میں تو یہ اور پانچویں پانچویں کیا ہے قبل از تمام شدہ نے ذکر سجدہ تو فرماتے ہیں نہیں یہ تو الگ ہے اس میں سجدے کا ذکر نہیں ہے اس میں سجدے کا ذکر ہے یہ کہتے ہیں ظاہراً تو یہ ایک ہی لگ رہی ہے فرماتے ہیں یہ ممتاز کر رہی ہے پانچویں میں عام قسم سیوم ہے سیوم خاص ہے تیسری میں مقصود یہ ہے کہ متعلق شک فقط رکعت اول دوہم ہے ہے تین رکعتی نماز ہاں مگر اول دوہم ہے قسم پنجو میں یہ ہے مقصود یہ ہے کہ شک مربوط ہے اول دوہم سے اور سہاں سعیدے والی سعیدے والی ظاہر ہے سعیدے کی ہاں ہاں یعنی بہی جمتاز و انسالف یہ جو تعمیم ہے کہ عبارت کو جو عام قرار دیا ہے یہ ممتاز کرتی ہے انسالف یہ وہ تیسری قسم سے اوفل اول یعن کیونکہ شک ہے ایک اور دو میں فقط فقط اولہ یعن اولہ یعن پہلی اول یعن بھی آ سکتا ہے کیونکہ رکعت مونس ہے اس لئے اولہ کہیں گے ورنہ اولہ تو مذکر ہو جائے گے پھر رکعت کیونکہ مونس ہے اولہ یعن کہیں گے اولہ یعن نہون نہاو اور سرف کے اعتمار سے غلط ہو جائے گا اولہ یعن اچھ نماز کا کیا کرے گا عیادہ کرے گا ٹھیک ہو گیا وَلَمْ بِعَلَّمْ يَدْرِكَمْ سَلَّرَكَتًا او قَبْلَ اِكْمَالِ سَيْدَتَيْنِ الْمُتَحَقَّقِ بِعْتْمَامِ ذِكْرِ سَيْدَتِ ثَانِيَةِ فِي مَا يَتَعْلَقُوا بِالْأَوْلَيَن یہ جو فی مَا يَتَعْلَقُوا بِالْأُولَيَن کہا ہے نا یہ فی مَا يَتَعْلَقُوا وَإِن اُدْخِلَ مَا هُمَا غَيْرَهُمَا اگرچہ اس میں شامل ہے وہ بھی ایک دو ہے یہ بھی ایک دو ہے یہ جو عمومیت ہے یہ امتاز وانِ ثالث یہ عمومیت اس تیسرے سے ممتاز کر دیتی ہے یعید الصلاة لا مِ بُجَرَّدِ الشَّك صرف شک ہونے سے نماز کا یادہ نہیں کرے گا بل بعد استقرار ہی بِالتَّرَوِی بعد اس کے کہ قرار پکڑ جائے طلب کرے باقیدہ سوچے تفکر کو تفکر کے ساتھ سوچے فوراً نہیں سوچنے کے بعد اگر کسی زن میں نہ پہنچے شک میں رہ جائے تو ہندہ اروزے جب عارض ہوا ہے وَلَمْ يَحْسُلْ ذَنُّنْ بِطَرَفِمْ مِنْ مُتَعْلَقِهِ وَإِلَّا بَنَا عَلَيْهِ فِي الْجَمِيعِ اور کوئی زن حاصل نہ ہو کسی طرف کا ورنہ جس سائیڈ کا زن حاصل ہو گیا اس سائیڈ کو پورا کرے گا زن ہے کہ تیسری ہے شک ہے کہ دوسری ہے تو تیسری سمجھے گا زن کو تو زن کل بتایا تھا نا کہ فقہ میں زن حجت ہے نماز میں نماز میں خاص طور پر زن حجت ہے چلی لَمْ يَحْسُلْ ذَنُّنْ بِطَرَفِمْ مِنْ مُتَعْلَقِهِ وَإِلَّا بَنَا عَلَيْهِ فِي الْجَمِعِ اگر زن حاصل ہو گیا تو سارا کے سارے جو شقیات ہیں وہ زن پر بنا رکھیں گے شک اگر زن میں بدل گیا تو اس پر بنا ہوگی وَقَذَا فِي غیرِ ہی من اقصام شک جتنی بھی اقصام شک ہیں سب قسم میں اگر زن آ گیا شک پہلے آتا ہے زن بات میں آتا ہے اب ایک مسئلہ اور ہے کدھرے منٹ ہو گئے بس کافی ہے یہاں تک کافی ہے اب ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر نماز کی دو رکعتیں پہلی مکمل کر لیں سر نہیں اٹھایا شک ہو گیا زائد میں تروی بھی کر لی سوچ بھی لیا اس میں پھر پانچ صورتیں ہیں عامل بلوہ یہ پانچ صورتیں وہ ہیں جن میں چارہ ہے وہ پانچ صورتیں تو وہ تھی کہ جن میں چارہ نہیں تھا دیکھیں دو تین سطریں پڑھ لیں وَإِن اَقْمَلَرْ رَكْعَتَیں اسے دو رکعتیں الْأُولَيَن پہلی بِمَا ذَكَرْ نَا ہو جیسے ہم ذکر کر چکے ہیں من ذکر ثانیت وہ تو کر چکا وَإِلَّمْ يَرْفَعْرَا سَوُ اگرچہ اسے سر نہ اٹھایا وَمِنْهَا ثانیت سے وَشَكَّ فِي زَائِد بَاتَ تَرَوِی زَائِد میں شک ہو گیا فکر کے بعد فَهُنَا خَمْسَوْ سُوْر تَعُمُّ بِحَلْ بَلْوَا یہ دفع دخل مقدر ہے عامل بلوہ یہ ہے یا منصوص ہے روایت ہے اس کی وَإِلَّا فَسُوْرَ شَكِّ عَذِيَدُ مِنْزَالِكَ یہ تو دو وجوہات پر ہم کہہ رہے ہیں یا عامل بلوہ یہ ہے عموماً لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں یہ روایت ہے وَإِلَّا عَذِيَدْ مِنْزَالِكَ كَمَا حَرَّ رَوْ فِي رِسَالَتِ سَلَاتِ مُسَنِمْ نے تو بارہ لکھی ہے کس میں ہاں بارہ بھی لکھی ہے بارہ نیچے لکھنے وَسَيَاتِ أَنَّ الْأَوْلَ غَيْرُ مَنْسُوسَا وَسَيَاتِ أَنَّ الْأَوْلَ غَيْرُ مَنْسُوسَا اچھا اب یہ کون کون سی ہیں اس میں بیان کر رہے ہیں کہ سمجھا گی نہیں بات کی مُسَنِمْ نے اب شکیات صحیح میں پہلے تو شکیات باطل آئے پانچ اب شکیات صحیح جتنے شکوک صحیح ہیں چار رکھتی میں ہیں وہ بھی سجدہ دوم کے ذکر کے بعد شاوش پانچ صورتے ہیں اگر تو زن پیدا ہو گیا تو زن پر عمل کرے گا اچھا اب اگر شک کرے ذکر سجدہ دوم کے بعد ٹھیک ہے دوسری ہے یا تیسری ہے ٹھیک یا شک کرے تیسری ہے یا چوتھی ہے ٹھیک اگرچہ بعد اس تمام ذکر ہو یا اس سے بھی پہلے ہو تیسری ہو چاہتی کا کوئی ہے رہی گی ہاں ان دو صورتوں میں بنا کرے گا اکثر پر شاہ بھائی یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں ہاں تین رکھت پہ پہلی صورت میں چار پہ دوسری میں نماز کو مکمل کر لے گا اور چار رکھت نماز جب نماز چار رکھتی ہوگی پڑھ لے گا تو دو رکھت نماز احتیاط نشستہ بیٹھ کر یا ایک رکھت استعدہ چلیے کھڑے ہوگا یہ احتیاط ہے اگر کم پہ کر لیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے تین اور چاہ میں شک ہے تو تین پہ نہیں کریں گے چار پہ رکھیں گے کیونکہ آپ نے اور جو نماز احتیاط پڑھنی ہے وہ متمم اور مکمل بنے گی نہیں ورنہ تو وہ زیادتی ہو جائے گی جاباش اگر کم تھی تو ہاں یعنی جب نماز اربان یعنی چار پہ چار سمجھے گا کم تھی تو وہ ہو جائے گی نماز احتیاط اس کو پورا کر دے گی نہیں تو نافلہ بن جائے گی نہیں تو نافلہ بن جائے گی ہاں ہاں تیسری صورت دوسری اور چوتھی میں شک ہو پھر بھی کیا کریں نماز کو مکمل کریں اور دور کا نماز کھڑے ہو کر پڑے یہ تو توسن مسائل میں پڑھ چکا چوتھی اور پانچمی میں شک ہو تو کیا کریں بیٹھ جائے ٹھیک ہے اور سعیدہ صاف کرے چلیے اب یہ سوار پیدا ہوتا ہے کہ آیا رکوع کے ساتھ جانے سے حرکت مکمل ہوتی ہے یا پورے سجدوں کے بعد حرکت مکمل ہوتی ہے یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے بازے بازے تو یہ کہا ہے کہ جب دوسرے سعیدے میں پیشانی رکھے گا تو پوری ہو جائے گی لگت پوری ہو جائے گی بازے کہا ہے کہ ذکر سانیہ پر پوری ہوگی ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہو گئے شک جو کہ صحیح ہے بس یہی تک پڑھتے ہیں آگے پھر انشاءالباد میں پڑھیں گے آج کی حد تک یہ کافی ہے وَشَكْ وَا وَإِنْ أَكْمَلَ رَكْتَيْنْ الْأُولَيَنْ بِمَا ذَكَرْنَو مِنْ ذِكْرِنْ سانیہ تے وہ سعیدہ سانیہ وَإِنَّمْ يَرْفَرَاسُ مِنْهَا وَشَكْقَ فِي زَائِدْ عَبَادَتْ تَرَوِی فَأُنَا خَمْسَو سُوَر تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَا وَأَنَّهَا مَنْسُوسَتُ مِنْ الْمَعْسُومِ وَإِلَّا فَصَفْرَشَكْئِ عَذِيَتْ اسن آشر تک بھی ہے مِنْ ذَالِكَ كَمَا هَرَرَوْ فِي رِسَالَةِ یہ اولا پہلی سورت قابل ہوں اولا اولا پڑھئے اس کو ہاں آئے گا جلدی آئے گا ٹھیک وَسَيَاتِ عَنَّ الْأُولَ غَيْرْ مَنْسُوسَتِ کہ پہلی تو سورت جو ہے وہ منصوصی نہیں ہے ہاں ناس نہیں ہے اَشَكُّ بِعْنَ الْسَلَيْنِ وَثَّلَاثِ بَادَ الْإِقْمَالِ وَشَكُّ بِعْنَ الثَّلَاثِ وَنَرْبَعْ مُطْلَقَ وَيُبْنَا عَلَى الْأَكْسَرْ فِيهِمَا واضح ہے نا کہ شک کرے دوسری اور تیسری میں بعد اکمال ذکر سجدہ شک کرے تیسری اور چوتھی میں مطلقہ اکمال ہو یا نہ ہو يُبْنَا وَيُبْنَا عَلَى الْأَكْسَرْ فِيهِمَا انویں اکثر پر بنا رکھے گا ثُمَّ يَحْتَاتُو بعد نماز احتیاط پڑھے گا ٹھیک ہو گیا بعد تصنیم سلام کے بعد رکعتن جالسن اور رکعتن قائمن دو رکعت بیٹھ کے یا ایک رکعت کھڑے ہو کے وَشَكُّ بِعْنَ الْإِثْنَيَنَوَ الْأَرْبَعَ وَيَحْتَاتُ بِرَكَتَن قائمن ثُمَّ بِرَكَتَن جالسن عَلَى الْمَشْهُور ٹھیک ہو گیا وَرَوَاهُ اِبْنِ عُمَیْرَ عَنِ السَّادِقَ عَلَى السَّلَةُ وَسَلَامَ آتِفًا لِرَكَتِيَ الْجُلُوسِ ثُمَّةَ كَوَازَا كَرَهُنَا فَيَجِبُ التَّرْتِيبِ بَيْنَهُمَا پہلے کھڑے ہو کے پڑھے بعد میں بیٹھ کے یہ نہیں کہہ رہے کہ پہلے بیٹھ کے پڑھ لے بعد میں کھڑے ہو کر وَفِي دُرُوسْ جَعَلَهُ أَوْلَى دُرُوسْ میں اسے اولا خرار دیا ہے بہتر خرار دیا ہے یہی ترتیب کو واجب نہیں خرار دیا ٹھیک ہے سین ہے سین سے مراد دُرُوس وَقِيلَ يَجُوزُ عَبْدَالُ رَكَاتَن جَعَلِسًا بِرَكَاتٍ اور کہا گیا ہے کہ جائز ہے دو رکعتوں کو جو بیٹھ کے پڑھ رہا ہے برکعت قائمًا شمار کر لینا دو جو پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے وہ کھڑے ہو کے ایک کے برابر ہیں لَأَنَّا خَرَبُ لَلْمُحْتَمَل آگے کیا ہے نہیں نہیں فَوَاتُهُ وَوَحَسَن یہی حسن ہے ٹھیک ہے وَقِيلَ جَا يُسَلِّ رَكَتًا قائمًا ثُمَ رَكَتًا جَالِسًا ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھے پھر دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھے ذَكَرْحَوْ صَدُوْقُ مِنْ بَابْوَي وَابُوُ وَابْنُ الْجُنَيْت وَوَقَرِبُ مِنْ حَيْسُ الْإِطْبَار لَا نَوْمَا یَنْزَمْ مَانِ وہ دونوں مل جائیں گی حیثُو تقونو صلات اسنین اسنتین وَيُجْتَذَابِ اَحَدِمَا وَحَيْسُو تَقونو صلاتا إِلَّا عَنَا الْأَخْبَارَ تَتْفَعُوْهُ مگر یہ ایک اخبار اس کو دور کرتے ہیں وَشَكُو بِعْنِ الْأَرْبَعِ وَالْخَمْسِ اگر شَكُو پانچویں میں چوتھی اور پانچویں میں وَحَكُمُ قَبْلَ رُكُو قَشَكِ بِعْنِ سَلَا سَوَالْحَرْبَعِ اگر تو رکُو سے پہلے ہے تو تیسری اور چوتھی کی طرح ہے فَيُوْحُدَمُ الرَّكَاتُ رَكَتْ کھا جائے گا وَيَتَشَاوْدُ وَيُسَلِمْ وَيَسِرُ بِذَارِكَ شَاكَ بِعْنِ سَلَا سَوَالْحَرْبَعِ وَيَلْزَمُوا وَيَزِيدُ وَعَنُوا سَيْدَتَ السَّحَابِ دو سَيْدَتَ السَّحَابِ لِمَا حَدَمُوا مِنَا الْقِيَامِ وہ جو قیام کو توڑا تھا منحدم کیا تھا اس کے عوض ہاں فَسَحَبَهُ مِنَا ذِكْرِ وَبَعْدَ اے بَعْدَ الرُّكُو سَوَالْحَرْبَعْنَا قَدْ سَجَدْ عَمْلَا یَجَبُ سَيْدَتَ السَّحَابِ سَوَالْحَرْبَعْنَا قَدْ سَجَدْ عَمْلَا یَجَبُ سَيْدَتَ السَّحَابِ دونوں سجد صحاب کے لِعطلاقِ نصبِ اَنَّا مَلَّمْ یَدْرَ عَرْبَعْنَ صَلَّىٰ وَخَمْسَن اسے کہ جو نہیں جانتا کہ چار پڑی ہے یا پانچ یا تشاد ہو سلم فَيَسْتِو سَيْدَتَ السَّحَابِ وَقِيلَا ایک قول یہ بھی ہے تبطل الصلاة نماز باطل ہو جائے گی چار ماجوالی لَوْشَكَّ وَلَمَّا يَكْمُلِ السَّجُودِ اِذَا كَانَ قَدْ رَكَا حَلِ خُرُوجِ اَنَا الْمَنْسُوس جس نے مکمل سجدے نہیں کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی اِذَا كَانَ قَدْ رَكَا جس نے رکوع کر لیا حَلِ خُرُوجِ اَنَا الْمَنْسُوس کیونکہ جو معصوم سے بیان شدہ حُکمِ مرسوس ہے اس سے خارج ہو گیا فَانَا الْمَنْ يَكْمُلِ رَكَا حَلْتَ يَسْتُ خَارَي صرف رکوع پر تو رکعت نہیں بولی جاتی اگر جباز نے کہا ہے کہ بولی جاتی ہے اِنَا اُشَكَّ بَيْنَهُمَا وَتَرَدَّدَهُ بَيْنَا الْمَعْذُورَيْنِ یہ دو اس کو محذورین ہے اگر تو یہ ایک رکعت اور پڑھتا ہے مکمل کرتا ہے اس رکعت کو تو یہ مورز بن جائے گا زیادتی گا عارض ہو جائے گی زیادتی وَالْحَدَمْ اگر منحدم کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے المورز لنقصان شاباش وہ زیادتی ہے نقصان آگئی وَالْأَسَا وَالْصِحَتُ لِقَوْلِهِمْ علیہم السلام اَسَا قَوْلِهِئَا کہ ٹھیک ہے باطل نہیں مَا عَعَدَ السَّلَاةِ فَقِيحٌ يَحْتَالُ فِيْهَا کل بتائیں تھا کہ فقی کو اگر کوئی ہیلا ہو حافظ یاد ہے يَحْتَالُ مطلب ہیلا اگر ہیلا ہو چارہ ہو تو فقی نماز کا اعادہ نہیں کرتا اصحا قول یہ ہے کہ یہ نماز ٹھیک ہے فِيْهَا وَيُدَبِّرُهَا حَتَّى يُعِيدَهَا لا يُعِيدَهَا تدبیر کرتا ہے فقی حتیٰ کہ اسے اعادہ نہ کرنا پڑے نماز کا بلے اصالت ادم الزیادت اور اصل یہ ہے کہ زیادتی نہیں ہوئی وَحْتَمَالِهَا لَا أَصَرَ فِي جَمِئِئِسْهُ وَرِهَا اگر اس کا اثر ہوتا تو ساری صورتوں میں ہوتا بل معذور ممنوع کہا پر ہے اِنَّمَا هُوَ زِعَادَتُ الرُّقْنِ جہاں پر جہاں پر یقیناً رُّقن یہاں اوپر یقین لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہوا زیادت یقیناً جہاں زیادت رُّقن ہو وہاں ممنوع ہے لَرْ رُّقْنُ الْمُحتَمَلُ زیادت اس پر نہیں کہ جس میں احتمال ہو کہ رُّقن ہو جائے گا زیادہ اس میں تو بحضوری کوئی نہیں ممنوع وہاں ہوتا کہ اگر رُّقن زیادہ ہونے کا یقین ہوتا ٹھیک ہے وَصَحَبَهُ یہ فیرِبازی کا سیغہ باپِ مفعالہ سے حَدَمَا پی اس کا عطف ہے صَحَبَهُ مِنَ الذِّكْر یعنی جو زیاد کرنا ہے ہمرا قیام کے وہ ذکر ہے قیام کے ساتھ وَصَحَبَهُ مِنَ الذِّكْر جب اس نے ذکر کیا قیام کے ساتھ ملا دیا اچھا کچھ ایک پوش دیتا ہے کچھ ایک پوش دیتا ہے ذکر ہے نا کئی ذکر ہیں وہ بھی ذکر ہیں یہ بھی ذکر ہیں ہاں وہ ہاں سعیدے میں سعیدے میں ہاں ملکم مَا عَادَ کا مطلب ہے کہ ایادہ نہیں کرے گا مَا عَادَ الصَّلَاةَ مَا عَادَ الصَّلَاةَ فَقِيون فقی ایادہ نہیں کرتا یحتالوں سے مراد جاہیلا ہو چارہ ہو دوسری دلیل یہ بہلے اصحالت ہے شارعہ کے دوسری دلیل یہ کہ صحت کے لیے وہ اصحالت کی طرف یہ دوسری دلیل ہے والے اصحالتِ ادم زیادہ اصل یہ ہے کہ زیادتی نہیں ہوئی وَاَخْتِ مَالَهَا یہ جواب ہے دلیلِ دووم کا جو قائل بطلان ہے یہ ممکن ہے کہ لَوْ اَثَرَ لَاَثَرَ فِي جَمِئِئِ سُوْرِهَا کہ اگر یہاں پر ہو تو ہر جگہ ایسے ہونا چاہیے احتمال زیادی جو آپ کہہ رہے ہیں نماز میں تاثیر نہیں رکھتا تو پھر کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے یہ جو کہتے ہیں کہ احتمال زیادی سے ہو جائے گا نماز باطل ہو جائے گی فرماتے ہیں محضور وہاں جہاں رکن کی زیادتی ہو یقینی نہ کہ احتمالی یہ جواب حلی ہے اور جواب نقضی وہ ہے وہ جو احتمال حال سے دیا ہے یعنی احتمال حال سے مراد یہ ہے کہ یہاں احتمال ہے زیادتی کا احتمال ہے کہ زیادت کی طرف ولی احسالت عدد میں زیادت وحتمال لہا اور وحتمال لہا اور جو احتمال ہے زیادتی کا لَوْ أَسَرَا اگر وہ محصر ہو لَاَسَرَا فِي جَمِعِئِ سُوَرِهَا ساری صورتوں میں اس کو محصر ہونا چاہیے پھر والمعذور ہے یہ دوسرا جواب ہے حلی کہ جہاں یقیناً رکن کی زیادتی ہو وہاں تو ہے نماز کے باطل ہونے کا جہاں احتمال ہو وہاں نہیں ہے احتمال ہے سمراج یعنی احتمال ہے زیادتی کا ہاں فقی چارہ کرتا ہے نا یعنی احتمال جو زیادتی کا ہے وہ نماز کو باطل نہیں کرتا ہاں جتنی بھی احتمال کی صورتیں ہیں پھر سب میں آپ کو باطل کرنا پڑے گا باطل ہاں کیونکہ شک جو کر رہے ہیں نا آپ شکیات میں اگر رکعتوں کا اکمال کر رہے ہیں تو احتمال تو ہر جگہ ہے دو اور چار میں ہے شک تو کیا کر رہا ہے کہ احتمال تو ہے کہ زیادتی ہو گئی ہے مگر یقین نہیں تو جتنی جگہ آپ زیادتی کریں گے ساری باطل ہو جائیں گے تمام شکیات پھر تو باطل ہو جائیں گے ہر جگہ نماز باطل ہو جائیں گے دوبارہ دیکھنے ذرا اس کو وَقِيلَ تَبْتُلُ السَّلَاةُ لَوْ شَكَّةَ وَلَمَّا يَكْمُلِ السَّجُودِ اِذَا كَانَ قَدْرَكَا لِخُرُوجِهِ اِنَا الْمَنْسُوزِ فَإِنَّا الْلَمْ يَكْمُلْ رَكَّةَ حَتَّى يَسْتُخَرَيْهَا نَوْ شَكَّةَ بَيْنَا اُمَا نماز تو مکمل ہی نہیں ہوئی دوسری رکت تو ہوئی نہیں وَتْرَدُدُو بَيْنَا الْمَحْزُورَيْنِ دو محزور ہیں نماز کو آگے بڑھاتا ہے نماز اگر وہ پانچ بھی رکت پڑھ لیتا ہے تو زیادہ ہو جائے گی اور اگر حدم کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے ہمارا فتوہ یہ ہے کہ صحیح ہے نماز لِقَوْلِهِمْ کیونکہ اہلِ بیعت کا یہ ارشاد ہے مَا عَدَ الصَّلَاتْ فَقِيْهُنْ يَحْتَالُ فِيهَا یہ قول ہے کہ اعادہ نہیں کرے گا نماز کا فقی يَحْتَالُ فِيهَا جس میں اس کو حیلہ ملے وَيُدَبِّرُهَا تدبیر کرے گا حتی لا يُعِدَهَا تاکہ وہ اعادہ نہ کرے ولی اصالت اعدہ میں زیادہ اثر یہ ہے کہ اعدہ میں زیادت ہے اور احتمال جو زیادتی کہہ لَوْ اَثَرَا اگر وہ مؤثر ہو مبتلِ صلاة ہو لَا عَثَرَا فِي الْجَوِي تو سارے شکوک میں جہاں احتوال ہے گمان ہے کہ نہ زیادتی ہو جائے گی وہ ساری نمازیں باطل ہو جائیں گی ایسے تو نہیں ہے بل معذور ممنوع وہاں ہے اِنَّمَا هُوَ زیادتُ الرُقْنِ یقینی جہاں پر زیادتی ہو رکن کی لَرُقْنُ الْمُحْتَمَلُ زیادتُ نہ جہاں پر گمان ہو احتمال ہو زیادتی کا اب کوئی سوال ہو تو کر لیے درس نمبر چوہتر وحمدللہ آج مکمل ہو گیا پچتر انشاءاللہ کل پڑھیں گے حافظ کوئی سوال ہے کوئی لفظ پوچھنا ہو پانچ اور پانچ صورتیں تو آپ کو کلیر ہو گئی اور جب زیادہ باجب اس میں تفضیر ہے نا اولہ بہتر عَلَسْتُ عَوْلَ مِنْكُنْ مَنْكُنْتُمْ عَوْلَهُ فَعَذَارِيُونَ عَوْلَ بہتر افضل افضل نہیں نہیں اولہ ہو رہے اولہ ہو رہے او دوسرا اوجب ہو رہے نا واجب تر اوجبہ اوجب نہیں اوجبہ واجب واجب قرار دیا ہے آگا سجاد کوئی چیز پوچھنی ہے سو رہے کیا جاگ رہے سجدہ نہیں بیٹھا آگا کوئی چیز پوچھنی ہے ٹھیک ہو گئے نا درس چلی شکریہ بسم اللہ الرحمن یا محمود بحق محمد یا اعلا بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قریم الاحسان بحق الحسین وزرعیت الحسین یا اللہ شرح علمہ کا درس نمبر چوہتر جو شکیات نماز کے بارے میں تھا وہ ہم نے اختتام پذیر کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرماؤ اس درس کے عوض ہمارے مرخومین کی مغفرت فرماؤ ہمارے گناہانے صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرماؤ اگر کوئی صحون غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرماؤ ہمیں بہتر انداز میں فقہ شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرماؤ حوضہ علمیہ المہدی کو دن لگنی رات چوگنی ترقی عطا فرماؤ مولانا ملک سفیر حسین الوی صاحب کو آغا مختار حسین صاحب کو حافظ ممشن نظیر کو آغا سجاد علی شاہ کو عمران کو زوار خاور عباس کو احسان علی زہدی کو اور باقر جعفری کو اپنی حفظ و امان میں رکھ سید اسخر صاحب کسی وجہ سے نہیں آسکے یا اللہ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرماؤ وہ یہ درس پہلے پڑھ کے گئے ہیں اور انہیں کہا تھا کہ جب ریکارڈ ہوگا تو آئیں گے مگر آر ہی سکے یا اللہ ان کو صحت عطا فرماؤ آغا مختار کو بھی صحت عطا فرماؤ خاور علی خاوری صاحب کو بھی صحت عطا فرماؤ سجاد علی شاہ کو صحت عطا فرماؤ حادثات زمانہ قبی عمراض سے ہمیں محفوظ فرماؤ باقر جعفری کو بھی صحت عطا فرماؤ ہمارے عمران پورو نام کیا ہے عمران عباس کا یا اللہ ایک خاص مسئلہ ہے تو جواستہ ہے سرکار غازی کا ان کے صدقے میں عمران عباس کی مشکل کو اور ان کی بیگم کی مشکل کو حل فرماؤ زوار خاور عباس کو بھی مکمل صحت عطا فرماؤ مولانا علوی صاحب کو بھی صحت عطا فرماؤ جو ہمارے شاگرد آن لائن دیکھ سن رہے ہیں مولانا ملک وسیم عباس سمیت ان سب کو جزائے خیر مرمت فرماؤ یا اللہ ہمیں حج و زیارات نصیب فرما امام الاسر کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکہ انتس سمیل علیم آج ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے اللامہ صفدر حسین نجفی رحمت اللہ علیہ کے لیے جن کی کل برسی تھی ان کے عصان سواب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبدو و یاک نستعین اہدنا سراط المستقیم سراط اللہ دینان عمد عليهم غیر المغضوب عليهم ولا بات دین بسم اللہ الرحمن الرحیم مرتبہ Stack اللہ السمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ احد اللہ السمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انشاءاللہ کل اللہ کے ہم سے ہم پڑھیں گے کم از کم چار صفحے کل پڑھیں گے چار صفحے انشاءاللہ تھوڑا سا جلدی آجائیں حافظ کتنے میں جا سکتے ہو